ٹاگ ٹی وی اپٹیٹسیو اپڈیٹسیو اباوٹ کرونا سیچویشن این کانیدا این اراؤنڈ ڈگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹاگ ٹی وی اورٹول کی مخالفین کا کہنا ہے کہ سپتمبر میں وفاق انتخابات کی مہم کے دوران کمیونٹی نے صدمیں غصے اور نفرت کے ساتھ رد عمل ظاہل کیا جب آٹول نے تقریباً پندرہ سو اقسام کے حملے کی ترز کے آتشیں اسلحہ پر لیبرلز کی پابندی کو منصوب کرنے کے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے کینیڈا میں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان ہے ماہیرین کے مطابق دودھ کی خردہ قیمت دس فیصد تک بڑھ سکتی ہے جبکہ دودھ کی مسنوات کی قیمتیں پندرہ فیصد تک بڑھ سکتی ہیں یہ یقینی طور پر ایک ریکارڈ قائم کرنے والا اضافہ ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعدہ سترہ لاکھ بیاسی تک جا پہنچی ہلاکتی انیس ہزار پیچاندے ہو گئی امریکہ نے آل ٹینگر قبضے میں لینے سے مطالق ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا امریکیہ فاج نے کسی بھی ایرانی تیل بردار جہاز کو قبضے میں نہیں لیا امریکہ نے جاسوسی کے الزام میں اسرائیلی ٹکنالوجی کمپنی پر پابندیاں آئیت کر دی این ایس او گروپ کا نام اس انٹی ٹی فیرس میں شامل چار کمپنیوں میں سے ایک ہے جن پر امریکی خارجہ پالسی اور قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی شواہد ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چوبیس کروڑ و ناسی لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو چودہ ہو گئی جبکہ اس موزی وارث سمبات پچاس لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی جبکہ باعث کروڑ پچپن لاکھ اکتیس ہزار انتر کورونا بریز سے احتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی اس بے خلاف کی جماعت کے سربراہ ایرین اوٹول کا اصرار ہے کہ کنزیویٹیف کاکس ان کی قیادت میں متحد ہے کنزیویٹیف رہنما الیکشن میں ہار کے بعد سے مشکلات کا شکار ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی حضر اخلاف کی جماعت کے سربراہ ایرین اوٹول کا اصرار ہے کہ کنزیویٹیف کاکس ان کی قیادت میں متحد ہے کنزیویٹیف رہنما الیکشن میں ہار کے بعد سے مشکلات کا شکار ہیں مٹھی بھر فریق سالس کی تنظیموں کا رد عمل جو کنزیویٹیف وفاداروں کی نمائندگی کرتا ہے اس کا جواب ممکنہ طور پر اوٹول کے خلاف ہے اوٹول کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ستمبر میں وفاقی انتخابات کے مہم کے دوران کمیونیٹی نے صدمے غصے اور نفرت کے ساتھ رد عمل ظاہر کیا جب اوٹول نے تقریباً پندہ سو اقسام کے حملے کی ترس کے آتشی اسلحے پر لبرلز کی پابندی کو منسوخ کرنے کے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے لبرلز کے حملوں کا سامنا کرتے ہوئے اوٹول نے اعلان کیا کہ وہ اس معاملے پر نظر سانی کریں گے یہاں تک کہ اپنے پلیٹ فارم کے آن لائن ورجن میں ایک پٹ نوٹ بھی داخل کریں گے ناقیدی نے اوٹول کے کاربن کی قیمتوں کے تائین کو اپنانے اور کنزرویٹیو راسخل اعتقاد سے رہنما کی الہدگی کی مثالوں کے طور پر ایک دہائی تک بڑے پیمانے پر خسارے کو جاری رکھنے کے منصوبے کی طرف اشارہ کیا ہے ناقیدی میں پارٹی کی قامی کانسل کا ایک رکن بھی شامل تھا جسے ساتھیوں نے اوٹول کو پارٹی رہنما کے طور پر واپس بلانے اور عراقین کو دوہزار تئیس میں مقررہ وقت سے پہلے ان کی قیادت پر ووڈ ڈالنے کے قابل بنانے کے لیے آن لائن درخواست کی قیادت کرنے کے بعد موطل کر دیا تھا کنیڈا میں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان ہے کنیڈین ڈیڈی کمیشن کی طرف سے فارم گیٹ کے دودھ کی قیمتوں میں آٹھ اشارہ چار فیصد اضافہ کی سفارش کے بعد اگلے سال دودھ اور ڈیڈی کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین ڈیڈی کمیشن کی طرف سے فارم گیٹ کے دودھ کی قیمتوں میں آٹھ اشارہ چار فیصد اضافہ کی سفارش کے بعد اگلے سال دودھ اور ڈیڈی کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے ماہرین کے مطابق دودھ کی خردہ قیمت دس فیصد تک بڑھ سکتی ہے جبکہ دودھ کی مصنوعات جیسے مکھن پنی اور دہی کی قیمتیں پندرہ فیصد تک بڑھ سکتی ہیں یہ یقینی طور پر ایک ریکارڈ قائم کرنے والا اضافہ ہے کینیڈین ڈیری کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ ڈیری فارمرز کے لیے لاغت اور آمدنی کے درمیان زیادہ توازن لانے کے لیے اس سال نزبتاً بڑھے اضافے کی ضرورت تھی توقع ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی منظوری اگلے ماہ صبح حکام سے دی جائے گی اور اس کا اطلاق پہلی فروری سے ہوگا دریانسنا کمیشن جو کینیڈا میں ڈیری کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان نازک توازن کا انتظام کرتا ہے اپنے اسٹوریج پروگراموں میں استعمال ہونے والے مکھن کی سپورٹ پرائیس میں بھی 12.4 فیصد اضافہ کر رہا ہے اور دودھ کی پروسیسنگ کے اخراجات جیسے کہ پیکیجنگ میں 5 فیصد اضافے کو تسلیم کر رہا ہے یہ واضح نہیں ہے کہ سارفین پر کتنا بوجھ پڑے گا پیڈرل کراؤنڈ کارپریشن کے مطابق زیادہ قیمت جو اضافی 6 سنڈز پی لیٹر تک پہنچتی ہے جس کا مقصد کووین نائنٹین وبائی امراض کی وجہ سے بڑھتی ہوئی پیداواری لاغت کو پورا کرنے میں مدد کرنا ہے جس میں پیڈرل کراؤنڈ کارپریشن کے مطابق پیڈ، توانائی اور خات کے بڑھتے ہوئے اخراجات شامل ہیں پیڈرل کراؤنڈ کارپریشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیداواری لاغت واقعی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور محصولات کی پیروی نہیں ہو رہی ہے اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,086 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد 17,82 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 29,095 ہو گئیں ملک بھر میں 16,70325 سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,708 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,886 ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,27,472 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,510 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,25,000 افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,133 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,7,120 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,192 ہے امریکی محکمہ دفاع کے ادارے پینٹاغون کی جانب سے جاری بیان میں آئل ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق ایرانی دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے آئل ٹینکر کو روکنے کے لیے ہیلیکاپٹر سے پیچھا کرنے سمیت تصادم کلزمات خلط ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی محکمہ دفاع کے ادارے پینٹاغون کی جانب سے جاری بیان میں آئل ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق ایرانی دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے آئل ٹینکر کو روکنے کے لیے ہیلیکاپٹر سے پیچھا کرنے سمیت تصادم کے الزامات خلط ہیں امریکی افواج نے کسی بھی ایرانی تیل بردار جہاز کو قبضے میں نہیں لیا واضح رہے کہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ نے بحر امان میں ایرانی آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جس کو ایرانی فوج نے ناکام بنا دیا امریکہ نے جاسوسی کے الزام میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی پر پابندیاں آئی کر دی ہیں اس حوالے سے بائرن ایزامیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ کے سپائر ویئر ایکٹیویسٹ اور صحافیوں کو جبری جاسوسی کا نشانہ بنا رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی محکمہ تجارت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیلی فرم این ایس او گروپ کو غیر ملکی حکومتوں کو صحافیوں ایکٹیویسٹ اور دیگر اہم افراد کی جاسوسی کا اہل بنانے کے سافٹویئر فراہم کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے اس پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں این ایس او گروپ کا نام اس انٹیٹی فہرس میں شامل چار کمپنیوں میں سے ایک ہیں جن پر امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد ہیں امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والی انٹیٹی فہرس میں چینی موبائل فون کمپنی ہواوے سمیت ایک اور ازرائیلی کمپنی کیندیرو کا نام بھی شامل ہے واضح رہے کہ گزشتہ سال بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے ہونے والی تحقیقات کے بعد مذکورہ ازرائیلی کمپنی کے پیگاسس اسپائی ویئر کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس سے قبل اس سافٹویئر کو متعدد ملکوں کی مجاز حکومتیں اور سیکیورٹی فورسز استعمال کر رہی تھی کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ ستر ہزار آٹھ سو چوٹوون افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ انناسی لاکھ ایک سٹھ ہزار دو سو چودہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد پچاس لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی جبکہ بائیس کروڑ پچپن لاکھ اکتیس ہزار انتر کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ ستر ہزار آٹھ سو چوان افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ اکتر لاکھ پانچ ہزار چار سو اٹھ سٹھ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائر آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو اکسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ تینتالیس لاکھ بیس ہزار ایک سو بیالس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آموات اکتر ہزار دو سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز اکیاسی لاکھ اکیس ہزار دو سو چھبیس ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل آموات کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو تیرے سٹھ ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز انسٹھ لاکھ چوبن ہزار نا سو باسٹھ ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں پچپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل آموات آٹھ ہزار سات سو ننہ نوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک 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 ٹ موسیقی